اسلام علیکم فرنڈز آج میں نے یہ دھیر سارے برڈز بنایا ہے بنس بنایا ہے جو کہ بہت ہی آسانی سے بن گیا ہے اور اتنا سوفٹ یمی بنا تھا کہ میں نے سوچا اس کے ریسپی آپ لوگ سے ضرور شیئر کی جائے اور اس کو بنانے کے سارے سٹپس اتنے ایزی ہیں کہ کوئی بھی آسانی سے جنہوں نے کبھی برڈ نہیں بنائی ہے جو لوگ بگنر تھے ہیں وہ بھی آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں اور سب سے خاص بات اس میں یہ ہے کہ اس کو میں نے آٹے سے بنایا ہے میدے کا یوز نہیں کیا ہے آپ بھی میری ریسپی فالو کر کے بنائیے اتنی یمی ٹیسٹی برڈ بنیں گے اور وہ بھی ہیلڈی اور یہ سارے برڈز میں نے بینہ اووین کے بنائے ہیں جو کہ بہت ہی آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں میری ریسپی فالو کر کے بنائیے بہت ہی یمی ٹیسٹی سٹفنگ والی برڈز بنا سکتے ہیں آپ میں آپ کو اس کو اپن کر کے دکھاتی ہوں یہ اتنا سوفٹ ہوا تھا اتنا سارے برڈز آپ منٹوں میں چٹ کر جائیں گے بچے بھی اس کو بہت ہی شوق سے کھائیں گے تو ضرور سی میری ریسپی فالو کر کے بنائیے دیکھ سکتے ہیں کتنی سپونجی ہوا ہے اور یہ ایک دم روی جیسا کوٹن سوفٹ ہوا ہے تو آپ بھی میری ریسپی فالو کر کے بنائیے اندر اپنے چوائس کے حساب سے فیلنگ ڈالیے اگر پسند ہے تو چکن کی فیلنگ ڈال سکتے ہیں یا دوسری بھی فیلنگ ڈال سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی چکن کی فیلنگ کی ریسپی بھی بتاؤں گی تو سب سے پہلے ہم آٹا لگا لیتے ہیں اس کے لیے میں نے یہ دو کپ گیہوں کا آٹا لیا ہے اگر آپ کے پاس میزرنگ کپ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ایسے گھر کی کپ یوز کر سکتے ہیں ایک ہی کپ سے سارے میزرمنٹ کریں بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے تو سب سے پہلے میں نے دو کپ آٹا لیا ہے اور اس میں شگر ڈال لی ہوں تو کھانے کی چمچ سے دو کھانے کا چمچ شگر ڈال لیں گے اور اس کے بعد سے نمک ڈال لیں گے تو نمک بھی جو ہے چھٹکی بھرابر نمک ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے اور اس کے بعد سے ہمیں ایک ٹی سپون جو ہم چائے کے لیے یوز کرتے ہیں اس سے ہم ایک ٹی سپون ایسٹ ڈالیں گے انسٹنٹ ایسٹ ہے یہ اور اگر آپ کے پاس ایکٹیویٹ ایسٹ ہے پہلے تھوڑے ہاف کپ ملک میں اس کو ڈیزولپ کر کے دس منٹ تک رکھ دیجئے ایک دم گنگنے ملک میں بہت زیادہ گرم نہیں اور اس کے بعد دس منٹ بعد آپ اس کو ڈال سکتے ہیں تو یہاں انسٹنٹ ایسٹ ڈالی ہوں اس کے بعد ایک انڈا ڈالی ہوں دو چمچ جو ہے کھانے کے چمچ سے اویل ڈالی ہوں کوئی سا بھی ویجیٹیبل اویل ڈالی ہوں اور اس کے بعد ایک کپ ملک لی ہوں اس سے ہمیں اچھے سے آٹا گن لینا ہے تو ملک ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے یہ مجھے اندازہ تھا تو اس لئے میں ایک ساتھ ڈال دی ہوں آپ ملک تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور اس کے بعد ایک ڈو لگا لیں گے سوفٹ ڈو لگائیں گے تھوڑا تو اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سٹیکی ہے بہت اب اس ڈو کو ہمیں اچھے سے گننا ہے دو سے تین منٹ تک ہم اس کو اچھے سے گنیں گے تو یہ ایک دم سوفٹ ہو جائے گا اس کو دونوں ہاتھوں سے اسٹریچ کر کے ہمیں اچھے سے گننا ہے جیسے میں گن رہی ہوں اس کو ایسے اسٹریچ کر کے اس کو ہمیں ڈو لگانا ہے اب جتنا یہ پروسس کریں گے اتنی ہی سوفٹ جو ہے ایک دم برد جو بنے گی تو اتنی سوفٹ بنے گی اور اتنی جالیدار بنے گے ایک دم بیکری جیسے بنے گا تو یہ والی پروسس ضرور سکھیں گے ایسے کرنا آپ کو سٹریچ کرنا ہے ہاتے کو دو کو اور اس کو ملا کے کم سے کم آپ دو منٹ تک ایسے کریں گے تو یہ ایک دم سوفٹ ہو جائے گا اور ضرورت پڑے اگر بہت زیادہ اسٹری کیے تو اوپر سے تھوڑے سے سکھا ہاتھا لگا لگا کہ ہم اس کو اچھے سے سوفٹ کریں گے اور دو لگا لیں گے ایک دم ایسے ہی سوفٹ دو لگانا ہے آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ آپ دو منٹ تک کریں گے تو یہ آسانی سے ایک دم سوفٹ ہو جائے گا یہ والی پروسس دو منٹ تک کریں گے آپ اس کے بعد سے کسی بول میں بڑے سائز کے برتن میں نیچے آوئل لگا کے دونوں سائٹ سے اوپر نیچے آوئل لگا لیں گے اور اس کے بعد سے اس کو اچھے سے کبر کر کے چھوڑ دینا ہے رائز ہونے کے لئے تو کوئی بڑے سائز کا برتن لیں گے تو اس میں یہ اچھے سے رائز ہوگا اور اس کو کبر کر کے ہمیں رکھ دینا ہے تھوڑے گرم پریس پر رکھیں گے یہ اچھے سے رائز ہوگا تو دو سے تین گھنٹے جتنا ہی زیادہ دیر آپ اس کو رکھیں گے رائز ہونے کے لیے اتنے ہی اچھا برےڈ ون کے ریڈی ہوگا تو اسے میں نے دو گھنٹے تک رکھ دیئے رائز ہونے کے لیے اس کے بعد سے یہ چکن کی فیلنگ بنا لیتے ہیں تو یہ چکن کی سٹافنگ بنانے کے لیے میں نے بونلس چکن کی پیسز لیا ہے اور اس کو پانی میں ڈال کے میں اوبالوں گی دھولے ہوئے پیسز ہیں یہ اور اس کو میں تھوڑے سے پانی میں ڈال کے اوبالوں گی اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ ہمیں فیکنا نہ پڑے اور اس میں نمک ڈال لیتے ہیں اور ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال لیں گے اور پانی اتنا ڈالیں گے کہ ہم اسی میں چکن پکا لیں پانی کو فیکنا نہ پڑے تو دیکھ سکتے ہیں چکن اچھے سے کوک ہو گیا ہے ایک دم سوفٹ ہو گیا ہے ہاتھ سے مسلنے سے ایک دم مسل جا رہا ہے اور دیکھ سکتے ہیں چکن میں پانی نہیں بچا ہے تھوڑا سا بچے گا تو ہم اس کو ہائی فلیم پر اس کو سکھا لیں گے فیکنے کی ضرورت نہیں ہے فیکیں گے تو اس میں جو نمک ہے اور ادرک لہسن کا پیسٹ ہے وہ نکل جائے گا تو ہمیں فیکنا نہیں ہے پانی کو اچھے سے اوبالنا اندازے سے پانی ڈالنا ہے کہ فیکنے کی ضرورت نہ پڑے سارے چکن کو ایسے ہی مسل لیں گے ہاتھ سے اور اس کے بعد سے پین میں ہم دو چمچ اویل ڈالیں گے ایک پین میں اویل ڈالیں گے دو چمچ اور اس میں زیرہ ڈالیں ہوں اور ایک کٹے ہوئے پیاس ڈالیں گے ایک دم باری کٹے ہوئے پیاس ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاس لے سکتے ہیں اور چکن کی فیلنگ آپ جو ہے 300 گرام چکن لیں گے بونلس چکن لیں ہوں کوانٹیٹی میں بتا دی رہی ہوں آپ کو چکن کی دو کپ آٹے سے ہم اتنے سارے بریٹس بنائیں گے 300 گرام چکن اور دو کپ آٹے سے اتنے سارے بریٹس بنائیں گے تو پیاس کو ہم بہت زیادہ دیر تک فرائی نہیں کریں گے بس یہ پینک ہو جائے اس کے بعد سے ہم یہ شرائٹڈ چکن اس میں ڈال دیں گے جو مسل کی چکن رکھی ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد سے اس میں لال مرچی ڈال لیں گے تو یہاں جتنا تیکھا پسند کرتے ہیں اتنا ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد سے زیرہ پاورڈر ڈالی ہوں بلیک پیپر بھی ہاف ٹی سپن ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپن سے بھی کم ڈالیں گے ون فورت ٹی سپن ڈال لیں گے گرم مسالہ نمک ڈالی ہوں اور چلی فلیکس ڈالیں گے تو یہ سارے چیزیں ڈال کے اس کے بعد سے اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے بہت دیر تک پکانا نہیں ہے کیونکہ یہ آل ریڈی کوکڈ ہے چکن تو اس کو میکس کر لیں گے اور اس کے بعد سے اس میں دو کھانے کے چمچ کچپ ڈالیں گے ٹومیٹو کچپ ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھے سے میکس کر لیں گے تو یہ ہماری فیلنگ جو ہے ایک دم رڈی ہو گئی ہے چکن میں سٹفنگ جو ہے رڈی ہو گئی ہے اب اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تھوڑا تھنڈا ہوگا اور اس کے بعد سے ہم آٹا دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا آٹا رائز ہو گیا ہے ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے بریٹس بنائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم پلیٹ فارم پہ ڈرائی آٹا لگا لیں گے اور اس کے بعد سے اس آٹے کو ہم نکال کے رکھیں گے ورنہ یہ جو ہے بہت ہی سٹک ہوگا یہ پلیٹ فارم پہ سٹک ہو جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں نیچے تھوڑا خوشکی لگانے کے بعد میں اس کو رول کروں گی تو ہاں سے اس کو ایسے رول کر سکتے ہیں آرام سے کیونکہ یہ بہت سوفٹ ہے اور اس کے بعد سے ہمیں اس کو رول کر لینا ہے لمبا اور ایکوال پارٹ میں اس کو کٹ کر لوں گی کو بیک کریں گے تو آسان ہی ہوگی ورنہ یہ چھوٹے بڑے بالس بنیں گے تو پھر کسی میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا اور کم ٹائم لگے گا تو بیکنگ اچھے نہیں ہوگی سب ایک برابر بالس بنائیں گے تو اچھے سے بیکنگ ہوگی تو دیکھ سکتے ہیں سارے بالس میں نے ایک سائز کے لیے ہیں تو یہاں جو دوسرے بالس ہیں ان کو ہم کبر کر کے رکھ دیں گے اور جو ہمی use کر رہے ہیں اس میں سٹفنگ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں ورنہ یہ سب کھلے میں رکھنے سے یہ ڈرائی ہو جائیں گے تو یہاں میں نے ایک بال لی ہے اس کو ہم جو ہے نیچے خوشکی لگا لیں گے ڈرائی آٹا لگا لیں گے اور اس کو بیل لیں گے تو یہ بیلن کی حلپ سے ہم اس کو فلیٹ کر لیں گے بہت زیادہ بڑا نہیں بنانا ہے فلیٹ نہیں کرنا ہے بہت زیادہ اتنا ہمیں اس میں سٹفنگ بھرنی ہے اتنا ہی سائز کی پوری سے بھی چھوٹا ہے اس کو ہم بیل لیں گے تو اس میں میں نے دو اسپون سٹفنگ ڈالیا ہے اور اس کے بعد سے اس کو اچھے سے سیل کر دیں گے جیسے پراتھا سٹف پراتھا بناتے ہیں آلو کے پراتھے ہمیں سٹف کرتے ہیں ویسے ہی اس کو بھی اچھے سے سٹف کر دینا ہے اس کو سیل کر دیں گے وہی پروسس ہے پراتھے والی ہی پروسس ہے ہاں سے ایک دم سمودھ بول بنا لیں گے جیسے ہم پراتھے کی بول بناتے ہیں ویسے ہی بنا لینا ہے اس میں اس کے بعد سے ہم کوئی بیکنگ ٹرے لیں گے آپ کے پاس کےک مولڈ ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں میرے پاس کےک مولڈ تھا تو میں اسی میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں تو اس میں جو ہے نیچے پہلے اویل گریز کر لیں گے اویل لگا لیں گے اور اس کے بعد سے ایسے بالس جو ہے اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد سے ہمیں اسے کبر کر کے رکھنا ہے 45-50 منٹ ہم اس کو کبر کر کے رکھیں گے رائز ہوں گا یہ تھوڑا اور رائز ہوں گا تب تک کے لئے ہم دوسرے بریٹس ریڈی کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم بول کو جو ہے روٹی کے سائز کا بیل لیں گے ایسے بہت ہی پتلا بھی نہیں بیلنا ہے اور نہ ہی بہت ایک دم موٹا بیلنا ہے ایسے میڈیم سائز میں دیکھ سکتے ہیں تھکنس اور اس کے بعد سے جو ہے ہم ایک سائیڈ میں ایسے کٹ کر دیں گے جیسے میں کٹ کی ہوں ویسے ہی کٹ کرنا ہے اور دوسرے سائیڈ میں ہم سٹفنگ بھر کے اس کو رول کریں گے تو جیسے میں رول کر رہی ہوں آپ کو بھی ویسے ہی رول کرنا ہے تو اس کو بھی ایسے ہی فولڈ کریں گے جیسے میں کر رہی ہوں آپ ویسے ہی کریں گے تو ایک دم پرفیکٹ بنے گا اور ایک دم آسان بھی ہے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے اس کو آپ کوئی بھی بنا سکتا ہے ایک دم آسانی سے تو دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا bread ready ہوگیا ہے تو اس کو side میں رکھ دیتے ہیں اور دوسرے ball کو بھی ایسے flat کر لیں گے اور اس کو بھی ہم دونوں side سے cut کریں گے تو جیسے میں cut کر رہی ہوں آپ کو بھی ویسے ہی cut کرنے ہیں دونوں side سے اس کو cut کریں گے ہم ایک دم easy process آپ کر سکتے ہیں یہ سارے process میں بینے edit کی ہی آپ کو دکھا رہی ہوں آپ منٹوں میں ہی اس کو کر سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی cut کرنے آپ کو بھی دونوں side اس کے cut کریں گے اور بیچ میں جو ہے اس کی chicken کی filling کریں گے تو سارے میں chicken کی filling برابر equally ہی کیے میں نے دو سے تین spoon ہی ڈالی ہوں اور اوپر سے ہم اس کو fold کریں گے تو ایسے اوپر سے تھوڑا دبائیں گے اس کو اور یہ دونوں side سے لے کے اس کو fold کرنا ہمیں cross میں fold کرنا ہے تو ایک side سے لیں گے اور دوسرا دوسری side سے لیں گے تو ایسے ہی ہمیں cross میں سارے bread بنانے ہیں اس کو تو cross میں fold کریں گے تو ایسے ہی fold کرنا ہے بس اور یہ ویڈیو تھوڑی بھی helpful اور informative ہو آپ کے لئے تو پلیز اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر لیجئے آپ لوگ بھی مجھے سپورٹ کیجئے میری کوشش رہتی ہے کہ میں آسان سے آسان ریسپی آپ لوگ کے لئے لے کیا ہوں جس میں بہت زیادہ appliances یوز نہ ہو ایک دم ایزلی جو کچھن کی اپلیبل سامان سے ہی بنے اور جسے سب کوئی بنا سکے سیمپل ہو وہی ساری ریسپی میں لے کے آتی ہوں تو ضرور سے سپورٹ کیجئے مجھے اور اس کے بعد سے اس کو ایسے ہی سارے سٹپس فالو کر کے ایسے ہی بریڈڈ بنا لیں گے بریڈ کو بریڈ اور لاسٹ میں اس کو تھوڑا سا چپکا لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے یہ بریڈڈ بریڈ ریڈ ہو گیا ہے اس کو بھی ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور دوسرے بریڈ ریڈ کر لیتے ہیں تو اس کے لئے بال کو ایسے فلیٹ کر لیں گے اور بیچ میں سٹفنگ ڈال دیں گے ہم اور اس کے بعد سے اس کو ہمیں دونوں سائٹ سے مول لینا ہے دونوں سائٹ سے بچے ہوئے لیفٹ پارٹ کو ہم ایسے فولڈ کر لیں گے اچھے سے اس کو دبا کے فولڈ کریں گے بہت زیادہ پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے فولڈڈ تو ہم اس کو رائز کرنے کے لئے رکھیں گے تو یہ سارے چیزیں جو ہیں رائز ہونے کے بعد جو ہے اگدم چلی جاتی ہیں دیکھتا بھی نہیں ہے یہ تو اس کے بعد سے ہم اس کو فولڈ کرنے کے بعد اس کو ہم تین پیسز میں کٹ کر لیں گے تو ایسے بیچ سے اس کو کٹ کر لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس کو کٹ کر لی ہوں میں اور اس کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسے ہی رائز ہو جائے گا اس کو میں نے اچھے سے سٹفنگ کی ہے زیادہ چکن سٹف کیا ہوا ہے اس لئے یہ نکل آ رہا ہے تو یہ کوئی بات نہیں یہ بعد میں رائز ہوگا تو یہ خود با خود جو ہے کور ہو جائے گا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں سارے بریڈ میں نے بنا لیا ہے اب اس کو کبر کر کے چھوڑ دیں گے تو 45-50 منٹ تک چھوڑنا ہے ہمیں جب تک ہم ایک واش ریڈ کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک انڈا لیں گے اور اس کو ہمیں اچھے سے ویس کر لینا ہے فیٹ لینا ہے انڈے کو میں سارے پروسس آپ کو ایک دم کم سے کم ایڈٹ کی ہوئے میں دکھا رہا ہوں آپ کو ایک دم آسان ہے کوئی بھی بنائے اس کو ایک دم پرفیکٹ بنے گا تو اچھے سے اس کو فیٹ لیں گے ہم اور اس کے بعد سے یہ 50 منٹ ہو گیا ہے 50 منٹ ہو گیا اور دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے یہ رائز ہو گیا ہے بن پورا اوپر تک کور ہو گیا ہے تو اس میں ہم ایک واش کر دیتے ہیں تو یہاں اوپر والے پارٹ میں ہم برش سے اس کو ایک واش کر دیں گے اگر برش نہیں ہے تو آپ اس کو ایسے اسپون سے بھی فیلا سکتے ہیں اس کے بعد سے جو ہے اس میں سسمی سیڑ لیں ہوں تل لیں ہوں وائٹ تل جو آتا ہے وہ ڈال دیں گے ایک میں اور دوسرے میں یہ کلونجی کالا زیرب بھولتے ہیں جس کو وہ بھی ڈال دیں گے اور تیسرے بن پر میں اجوین لگاؤں گی اور چوتھے پر جو ہے اربک زاتر لگا دوں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بس ایک کوئی سسمی سیڑ یا جو بھی کلونجی ہے اس کو بھی ہم ایک واش کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں کتنا رائز ہو گیا ہے یہ اور بیک کرنے کے بعد تو یہ اور بھی اچھے سے ایک دم پرفیکٹ ہو جائے گا تو آپ بھی ضرور سے ٹرائے کیجئے بہت ہی آسان ہے بنانا اور کھانے میں تو اتنا ٹیسٹی ہے کہ یہ سارے بریٹ جو ہیں ایک ٹائم میں ہی ختم ہو جائیں گے اور یہ سکوائر والے بریٹ پر میں ایسے نائپ سے کٹ لگا لوں گی اس کے بعد سے اس کو ایک واش کروں گی اور اس کے بعد سے اس میں تھوڑا سیسے میں سیٹس لگا دیتے ہیں سارے میں سیسے میں سیٹس لگا دیں گے اور کلونجی لگا دیں گے ایسے دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے دونوں لگانا اور یہ آپ کے پاس دوسرے سپائسے اچوائن یا زیرہ ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں اسے بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اب ہمیں بیک کرنا ہے تو یہ کڑھائی لے لی ہوں میں اس کے اوپر ہم ایک سٹینڈ رکھیں گے اور اس کے بعد سے یہ بن والا ڈش ہم رکھیں گے بنس والے ڈش رکھیں گے اور اس کے بعد سے اس کو کور کر کے ہمیں چھوڑنا ہے 20 سے 25 منٹ میں یہ اچھے سے بیک ہو جائے گا اور دوسرے بریٹس کو بھی ہم ایسے ہی بیک کریں گے 20 سے 25 منٹ میں ہی سارے بریٹس ریڈی ہو جائیں گے کیونکہ ان کی سب کی کونٹریٹی جو ہے سیم ہے تو ٹائم بھی سیم لگے گا اور کڑھائی کو پہلے سے ہمیں تھوڑا پری ہیٹ کرنا ہوتا ہے دس منٹ پہلے جیسے ہم کیک کے لیے بیک کرتے ہیں ویسے ہی اس پروسس ہے اس کو بھی بیک کرنے کا ٹائم جو ہے 20 سے 25 منٹ بھی رکھیں گے بہت زیادہ نہیں کریں گے ورنہ یہ ایک دم کڑک ہو جائے گا 20 منٹ بعد آپ اس کو چیک کر کے نکال لیں بہت زیادہ دیر تک نہیں رکھنا ہے اووین میں کڑھائی میں بہت زیادہ دیر رکھیں گے تو یہ ایک دم کڑک ہو جائے گا اور اس کے بعد سے انجوائے کیجئے بہت ہی ٹیسٹی یمی سا بریڈ ہے تھائنک یو